اردو گرامر کے نئے ٹاپک اردو گرامر کے ٹاپک کے ساتھ ہمارے اردو گرامر کا نئے ٹاپک ہے اردو کی گنتی اردو کی گنتی ورڈز عداد میں اور الفاظ میں کس طرح لکھی جاتی ہے اور ان کو کس طرح پڑھیں گے اس کی پرنینسیشن کیا ہوگی چلیے تو ہیے دیکھتے ہیں عداد میں جس طرح ہنسوں میں گنتی لکھی جاتی ہے یہاں پہ آپ کو سرائس میں نظر آ رہی ہیں جو ہم 1 کلاس سے پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور 2 کلاس میں بھی کنٹینیو پڑھتے آ رہے ہیں اب ہم اسے 3 کلاس میں کنٹینیو رکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کس طرح اردو کی گنتی ہمیں پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے اور اس کی پرکٹس کرنی ہے چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اردو کی گنتی اور اس کی اچھی طریقے سے پرکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اردو کی گنتی اردو ہنسوں میں کس طرح لکھی جاتی ہے آپ کو یہ بتایا گیا ایک اور کس طرح لکھا جاتا ہے اور اردو الفاظ میں بھی اور عداد میں بھی کس طرح لکھا جاتا ہے یہاں پہ بورٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں اسی طرح آپ نے اگر 1 سے لے کر 10 تک اردو کی گنتی کے پرکٹس کر لی تو آپ کو 1 سے لے کر 1000 لاغ تک آپ اردو کی گنتی آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ہنسوں کی پہچان ہو جائے گی کہ 1 کس طرح لکھا جاتا ہے 2 کس طرح لکھا جاتا ہے 3 کس طرح لکھا جاتا ہے 4 کس طرح لکھا جاتا ہے 5 کس طرح لکھا جاتا ہے 6 کس طرح لکھا جاتا ہے 7 کس طرح لکھا جاتا ہے 8 کس طرح لکھا جاتا ہے اور 9 کس طرح لکھا جاتا ہے تو انہیں عداد کی اور الفاظ کی پرکٹس کریں تاکہ آپ کو آگے کی گنتی لکھنے میں دشماری پہ نہ آئے اردو کی گنتی سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے اردو کی گنتی اگلین سے پچاس تک اردو عداد اور اردو الفاظ میں اس اردو کی ہندو آپ نے اردو گرامر کی کاپی میں اسی طرح لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو دیا ہے لکھ کے پہلے انگریزی الفاظ لکھے جائیں گے پھر اردو عداد لکھے جائیں گے پھر اردو الفاظ لکھے جائیں گے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کے پریکٹس بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اردو کی گنتی ہے بن سے لے کر ٹین تک و ایک دو تین 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے سیم اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اپنے اردو کی گرامر کی کاپی میں اور ان کی یاد کر کے اس کی پریکٹس کرنی ہے یہ اردو کی گنتی ہے آپ کی گیارہ سے لے کر بیارہ تک گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے اور اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اکیس بارس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس ستائیس اٹھائیس انہتیس تیس ان کو بھی اپنے سیم ایزیٹس آپ نے یہ ساری پچاس سا گنتی جو بھی ہیں اپنے اردو کی گرامر کی کاپی میں ایزیٹس لکھ کے اور اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور زبانی ان کو یاد کرنا ہے اردو عداد میں بھی اور اردو آرفاز میں بھی اکتیس باتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹیس تالیس چالیس ٹھیک ہے یہ پوری ایک سے لے کا پچاس سکی گنتی آپ نے اردو عداد میں یاد بھی کرنی ہے اور اردو الفاظ میں بھی یاد کرنی ہے اور اپنی اردو کی گرامر کی کاپی میں لکھنی بھی ہے سیم ایسٹی جیسے آپ کو میں نے لکھ کے دکھائی ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے بغیر دیکھیں اس کی اچھی سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ لیکچر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ